ایک برننگ ایشو ہے یو این میں کشمیر کا ایشو اور گلگت بلتستان اس کا ایک لیجٹیمنٹ سٹیک ہولڈر ہے اور یو این کے جو ہائی کمیشنر ہیں ان کو اس ایشو کو از ای ہولیسٹک اپروچ دینی چاہیے تھی ایک بیلنس بیو ان کو دینا چاہیے تھا اور ان کو یقیناً ان کو پتا ہوگا کہ جو جے ان کے کے ڈسپیوٹ ہے اس میں کون کون سٹیک ہولڈرز ہیں تو گلگت بلتستان میں اتنے ماس لیول پہ لین گریبنگ ہو رہی ہے اتنے ماس لیول پہ وہاں پر لوگوں کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے اور آئندہ اگلے دو تین سالوں میں بہت زیادہ اس کی انٹنسٹی بڑھ جائے گی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کے لینڈ رائٹس ایشوز ہیں گلگت بلتستان میں وارٹر ریسورسز ہیں ہمارے ان کے اوپر جو ہمارے رائٹس ہیں ہم ان ایشوز کو یون میں زیادہ زیادہ اٹھائیں گے اور یون کے جو میمبر سٹیٹ سے ہم ان کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے گلگت بلتستان کی پاپلیشن کو وہاں ان کے رائٹس سے ڈپرائیو رکھا جا رہا ہے اور انسٹیٹیوشنز وہاں پہ کوئی کانسٹیٹیوشنل نہیں دیے جا رہے تاکہ وہاں کی زمینوں پہ غبضہ کرنا ہو یا وہاں کی پاپلیشن کو مانورٹی میں تبدیل کرنا ہو یا وہاں کی جو آئیڈنٹیٹی اس کے اوپر حملہ کرنا ہو تو اس میں پھر پاکستان کو بہت زیادہ آسانی ہو اور ان ایشوز کو ہم یہاں پہ اٹھائیں گے اگلے جو دو تین ہفتے میں جو ہمارے ایونٹس ہیں ان میں اور ہم کوشش کریں گے کہ ایون کو زیادہ زیادہ انفرمیشن دے سکیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ گلگت بلتستان میں جو ظلم ہو رہا ہے جو ہیمن رائٹ بائیلیشنز ہو رہی ہیں وہ ایک کشمیر کے نام پہ ایک ایک اکلپس ہو جاتا ہے وہ ایک چھپ جاتا ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہاں پر پاکستان کو مزید موقع ملتا ہے ظلم کرنے کا ہم اسیو کو زیادہ زیادہ اجاگر کریں گے جماعت اسلامی اور حضب المجاہدین ان کا جو آئیسیز کے ساتھ ایک اوپن ریلیشنشپ ہے اس کے بارے میں تو سب جانتے ہیں انڈیا پاکستان دونوں میں ایون افغانستان میں اگر آپ چلے جائیں یا بنگلہ دیش کی طرف آپ دیکھیں یہ پھیل رہا ہے یہ ایک آئیسیز کریسنٹ بن رہا ہے ایک دائش کا ایک طالبان کا یہ جو ایک طریقے سے پھیلاو ہے ان علاقوں میں اس میں جماعت اسلامی کا بہت بڑا رول ہے ریکروٹمنٹ ہو یا ان کے جو ملٹن سے ان کو ہائیڈ آؤٹ دینا ہو یا دوسری لوجسٹکس پروائیڈ کرنی ہو جماعت اسلامی کا بہت بڑا رول ہے تو یو این کو دیکھنا چاہیے کہ اگر پاکستان جماعت اسلامی اور حضب المجاہدین کے بارے میں اتنا فیوریبل اوپینین رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے پاکستان ٹیروریزم کو روکنے میں اور ٹیروریسٹ کے اگینسٹ جو کاروائی ہے وہ کرنے میں بلکل بھی سیریس نہیں ہے